بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویوان آج میں بنا رہی ہوں مزیدار کی سمکر کیک اور گرمیوں میں اس تھنڈک کیک کو کھا کے اس کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی اور کیک بھی بناوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گی تو مزیدار کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ماسکار پونے چیز ہاف کپ اور اگر آپ کو ماسکار پونے چیز نہ ملے تو آپ ہاف کپ مزید کریم چیز کو ڈال لیں یہ اس طرح کے پیکٹ میں آتا ہے بزار سے مل جاتا ہے جہاں پہ سارے چیز رکھے ہوتے ہیں وہیں پہ یہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہاف کپ ہمیں کریم چیز چاہیے اور تین کپ یہ سٹرابریز ہیں جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس ہیں ون فورت کپ ہمیں شگر چاہیے ہوگی میں یہ ریگولر شگر یوز کر رہی ہوں اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پیکٹ یہ لیڈی فنگر کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں یہ بزار سے مل جاتے ہیں اس طرح کے میں چار پیکٹ ہیوز کروں گی ون کپ ہمیں ویپنگ کریم بھی چاہیے ہوگی اور تھوڑی سی ہمیں سٹرابیز گارنش کے لیے بھی چاہیے ہوگی چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم ایک بال کے اندر دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور دونوں چیز کو بلینڈ کریں گے ہینڈ مکسچر سے مثل یہ دونوں چیز کو مکس کریں گے کہ اس کو کہ سوکھٹ کریں گے اور اس کو کہ سورکت تک پیٹ کریں گے جب یہ صپیک ہو جائے اب وہیں زیادہ ہم س encaps ہے ڈالengے trueđ اور اب بنیلا ایسنز ڈال کر مقس کریں گے صحیح چیزوں کو وہ ص۔ اب یہ ہماری حساب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر آلینگے اور سرازے ڈال کر حم نے چھوں اس کو فول کریں گے اب یہ لینڈی فنگر جو ہیں اس کے ہم نیچے والا حصہ تھوڑا سا کاٹیں گے آپ کو جتنے بڑے سائز اونچھا رکھنا ہے آپ اس کے حساب سے اس کو کاٹ سکتے ہیں اسی طرح کہ میں تقریباً آدھے پیکٹ کے اس طرح کروں گی اب ایک چیز کےک پین کے اندر ہمیں اسی طرح کا چاہیے تاکہ ہم اس کو آسانی سے کھول سکیں اور سرکر شیپ میں پارشمنٹ پیپر کاٹ کر منسمنٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی بیس پہ تھوڑی سی کریم لگائیں گے ویڈاوٹ اینی سٹرابری کوشش کریں گے سٹرابری اس میں شامل نہ ہو اور پھر اس کے اندر اور سائیڈوں پر ہم یہ لیڈی فنگر لگائیں گے ہمیں ایک تہہ لگانی ہے نیچے آپ نیچے اس کے لیڈی فنگر کو توڑ کر بھی لگا سکتے ہیں اس کی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس میں اب اس طرح کر کے میں نے سائیڈوں پر اور بیچ میں لگا دی ہیں بسکٹ اور اب میں اس کے اوپر جو ہمارا سٹرابری کا حمیزہ ہے وہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح پھلائیں گے اور اس کے اوپر ہم دوبارا بسکٹ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر دوبارا کرنگ کی تہہ لگائیں گے تھوڑی سی لگ سٹرابری تھیں اس کو منسلائز کر کر اب ہمیں اس کے اوپر لگاؤں گی اور اس کو فریج میں تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور بسکٹ سافٹ ہو جائے اور یہ میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کیک میں اتیاد کے ساتھ اس کا رنگ نکالوں گی اور یہ ہمارا مزیدار قسم کا سٹرابری آئس باکس کیک ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور اس کو انجائر کریے گا آپ اس کو کسی بھی پارٹنز بغیرہ میں بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور بڑے بھی اس کو شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا یہ سٹرابری آئس باکس کیک انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک ڈیش کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ